بھارتی ادھاکار منوج باجپائی کی مسلم بیوی کون بولی وڈ کے ورسیٹائل ادھاکار منوج باجپائی اپنی نجی زندگی میں بے باگ شخصیت کے طور پر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والے معروف ادھاکار نے کسی کی بھی پروہ کیے بغیر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی اس بارے میں ادھاکار منوج باجپائی نے عالمی شورتی آفتہ بھارتی صحافی برخوادت کے ساتھ ان کی یوٹیوب چینل موجو اسٹوری میں تفصیلی گفتگو کی منوج باجپائی نے بتایا ہے کہ ان کے اور ان کی مسلمان اہلیہ شابانہ رزا کے درمیان مذہب پر کبھی اختلاف نہیں رہا بولی وڈ ادھاکار و پروڈیوسر شابانہ رزا نے 1998 میں فلم قریب سے انڈسٹری میں ڈیبیو کیا تھا جس میں انہوں نے بوبی دیول کے ساتھ مرکزی کردار نبھایا تھا اس کے بعد فلم ہوگی پیار کی چیت میں اجے دیوگن کی ہیروین بنی تھی ہیرتک روشن کی فلم فیضا میں بھی انہوں نے مرکزی کردار نبھایا تھا ہندو سن ٹائم کے مطابق منوج باجپائی نے اپنی سوانے حیات میں شابانہ رزا کو پہلی بار دیکھنے سے متعلق بتایا ہے کہ شابانہ کی سادگی نے ان کی توجہ اس وقت حاصل کی جب انہوں نے شابانہ کو ایک پارٹی میں دیکھا تھا اس کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا اس کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور اینک پہنی ہوئی تھی یاد رہے کہ منوج باجپائی کی اہلیہ شابانہ رزا بولیوٹ ادھاکارہ اور پروڈیوسر ہیں دونوں نے اپریل 2006 میں شادی کی تھی دونوں کی ایک بیٹی آوہ نائلہ بھی ہے شابانہ رزا کو نیہا باجپائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برخادت نے انٹریویو کے دوران منوج باجپائی سے مسلم لڑکی کے ساتھ شادی پر سماجی یا خاندانی دباؤ سے متعلق پوچھا تو ادھاکار نے بتایا کہ شابانہ رزا سے ان کی شادی پر لوگوں کا اعتراضات ہوئے ہوں گے لیکن ان میں کبھی اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ادھاکار نے مزید کہا کہ وہ اپنے مزاج کی وجہ سے بری شورت رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرنے سے گریز کرتے ہیں منوج باجپائی نے کہا ہے کہ اگر کوئی اعتراض تھا بھی تو وہ میرے سامنے نہیں لائیا گیا میں ایک برہمن خاندان سے ہوں وہ ایک نام اور خاندان سے آتی ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کبھی نہیں منوج نے مزید کہا کہ ان کی بیوی اور وہ دونوں مذہبی انسانوں سے زیادہ روحانی ہیں وہ ایک قابل فخر مسلمان ہے جبکہ میں قابل فخر ہندو ہوں لیکن اس کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ ہم مذہبی سے زیادہ روحانی ہیں ادھاکار نے لوگوں اور خاندان والوں سے متعلق کہا کہ اگر وہ میری بیوی کے مذہب کے بارے میں بات کرتے تو وہ میرے سامنے مجھ پر بات کرنے کی طاقت یا حمد نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ایسی باتوں میں یقین نہیں رکھتا اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو میں بہت زیادہ سختی سے پیش آتا ہوں تب میں ایک سخت آدمی ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے